فراری کے دوران اب تک کل دو ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے وہ تمام باتیں کر رہا ہے ان میں سربت خالصہ سے لے کر خود کو پاک صاحب بتانے کی باتیں بھی شامل ہیں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح وقت پر سامنے آئے گا اس بیچ پنجاب کے ایک سانسد نے امرت پال پر ایک عجیب بیان دے ڈالا ہے خالستان سمرتھک امرت پال سنگھ لگاتار نہ صرف لوگوں کو بھڑکا کر دیش کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ اپنی حرکتوں کو دھرم کے لیے کی جا رہی کوشش بتاتے ہوئے لوگوں کو بھڑکانے میں بھی لگا ہے لگاتار دو دنوں میں دو ویڈیو جاری کر کے اس نے سربت خالصہ بلانے کی بات کہی ہے اور وہ بار بار گیند سکھوں کی سربوچ سانسدہ یعنی اکالتخت کے جتہدار کی طرف اچھال دے رہا ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر سربت خالصہ کیا ہے اور کیوں امرت پال بار بار سربت خالصہ پر زور دے رہا ہے تو آئیے سمجھتے ہیں سربت خالصہ کی شروعات سکھوں کے دسویں گروہ شری گروہ گوبین سنگجی نے کی تھی انہوں نے سولہ سو نینیانوے میں خالصہ پند کی شروعات کی اور مگلوں سے لوہا لیا اسی دوران انہوں نے امرت سر کے سورن مندر کے اکالتخت صاحب میں خالصہ پند سے جڑے لوگوں کی بیٹھک شروع کی اس بیٹھک میں خالصہ پند سے جڑے سبھی لوگ شامل ہوتے تھے اور یہ بیساکھی اور دیوالی کے موقع پر آئیوجیت ہوتا تھا اس سماگم میں سکھوں سے جڑے تمام اہم مددوں پر فیصلے لیے جاتے تھے کیونکہ اس میں خالصہ پند سے جڑے سبھی لوگوں کو شامل ہونے کے لیے کہا جاتا تھا اس لیے اس کا نام سربت خالصہ پڑا یعنی سبھی خالصہ فیلحال سربت خالصہ بلانے کا حق صرف اور صرف اکالتخت صاحب کے جتہدار کو ہی ہے لیکن اب اسی سربت خالصہ بلانے کو لے کر امرتپال کے ناپاک منصوبے ظاہر ہو گئے ہیں شریگرو گووین سنگھ نے اس کی شروعات تب کی تھی جب اٹھارویں صدی میں ویدیشی آکرمنکاری احمد شاہ عبدالی دیش میں کوہرام مچا رہا تھا لوگوں کی جان لے رہا تھا جبرن ان کا دھرم پریورتن کروا رہا تھا لیکن اب امرتپال موجودہ حالات کو پہلے کی طرح بتا کر سکھوں کے حق میں سربت خالصہ بلانے کا داؤں کھیل رہا ہے جو اس کے ارادوں کو زاہر کرتا ہے فیلحال اکالتخت نے امرتپال کے سربت خالصہ بلانے کی اپیل پر صاف طور پر تو کچھ نہیں کہا ہے لیکن اکالتخت نے امرتپال کے ساتھیوں کو رہا کرنے کی مانگ ضرور کی ہے اس مانگ کو لے کر شیرومنی گرودوارہ پربندھک کمیٹی نے امرت سر کے ڈیپٹی کمیشنر کو ایک گیاپن بھی سوپا اور اپنی بات رکھی اس ویواد کے بیچ پنجاب کے سنگرور سے لوگصفہ سانسد سمرنجید سنگھ مان نے پھر سے امرتپال سنگھ کو لے کر حیران کرنے والا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امرتپال کو پاکستان بھاگ جانا چاہیے تھا ایسا ہم 1984 میں یعنی پہلے بھی کر چکے مان یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ امرتپال کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے یہ پہلی بار نہیں ہے جب سمرنجید سنگھ مان نے امرتپال کے سمرتن میں بیان دیا ہے وہ کئی موقعوں پر کھل کر امرتپال کی پیروی کر چکے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں امرتپال کا انکاؤنٹر نہ کر دیا جائے مان نے کہا تھا کہ اگر اسے کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا تو وہ سمجھیں گے کہ اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے آج تک پیورو